اسلام علیکم میں ہوں عابد بیلی ایک عام کراچی والا آج صبح آٹھ بجے سے پورے ملک میں بجلی نہیں ہے اور خورم دستغیر صاحب کا بیان آیا ہے کہ بارہ بجے تک بجلی بحال ہو جائے گی میں صرف بائیس کروڑ تئیس کروڑ کو عوام کو صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایزیوم کر لیجئے یہ مان لیجئے کہ وہی دن ہے آج کا دن جب ہمارے پاس پیٹرول ہوگا تو جب پیٹرول نہیں ہوگا تو بجلی نہیں ہوگی جنرریٹر تو ویسے ہی آن نہیں ہو سکیں گے گاریاں بھی نہیں چلیں گی اور سنتیں بھی ساری بند ہو جائیں گی اور یہ اگلے کچھ دنوں میں ہونا ہے کیونکہ آج بھی جس طریقے سے مختلف اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس قومی حکومت کو سہارا دینے کے لیے جس نے معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے تو مجھے تو اب یہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو آنٹھ نو مہینے میں اس ملک کی معیشت کا جس طرح درکس نکالا گیا ہے یہ کسی نہ کسی ایجنڈے پر ہی کام ہو رہا ہے اور وہ ایجنڈا آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ایک ملک کسی بھی طریقے سے اٹومک پلانٹ کا اٹومک پاور کے قابل نہ رہے تو سوچئے کہ کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کیونکہ ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے کہ آنٹھ سے نو مہینے کے اندر ایک چلتا ہوا ملک اس حالت پہ پہنچ جائے اور یہ ایزیوم کر لیجئے کہ وہی آج کا دن وہی ہے جب ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو کیسے گزارا ہوگا تو بجائے اس کے کہ اگلے دو مہینے اور مزید انتظار کر کے اور اپنا مزید بھرکس نکالیں مزید اپنی معیشت کا بیڑا گھرک کریں مزید اپنے آپ کا بیڑا گھرک کریں اور تو بہتر ہے کہ آج ہی اس پہ سوچ کے اور لایا عمل دے کریں اور میں صرف عوام سے بات کر رہا ہوں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کسی ریلی جیس پارٹی سے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف عوام سے بات کر رہا ہوں کہ خدارہ سوچئے اپنے دماغ کا استعمال کیجئے اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ملک کے ساتھ اس پر سوچ کے لایا عمل دے کیجئے اب وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے بہت شکریہ